بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فصل جو ہے اس کی پیداوار کا جائزہ لیں گے پاکستان میں ذریعی شعبے کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں زمین کا کٹاؤ ہے پاکستان میں جنگلات کی وجہ سے اکثر دیاؤں میں تغیانی آتی ہے جنگلات کی وجہ سے جنگلات نہ ہونے کی وجہ سے جب سہلاب آتے ہیں تو اس میں سہلابوں میں پانی جو ہے وہ پانی کے ساتھ زرخیز مٹی بھی بہہ جاتی ہے جس سے زمین کی زرخیزی کو نقصان پہنچتا ہے ایک اندازے کے مطابق گجرات راون پنڈی میاں والی جیلم کے ازلا میں تقریباً پندرہ کلوڑ اکر زمین مٹے کے کٹاؤ کے وجہ سے ناکارہ ہو چکی ہے پاکستان کا دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ سیم و تھور ہے پاکستان میں پیداوار میں نمائع کمی جو ہے وہ سیم و تھور کی وجہ سے ہوتی ہے یہ زمین کی بیماری ہے اس بیماری کی وجہ سے پاکستان میں زراد کے حوالے سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں کئی صدیوں سے متواتر کاش کی وجہ سے زمین کی زرخیزی کم ہو رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں فی اکر پیداوار جو ہے اس میں کمی باقیہ ہو رہی ہے پاکستان کے کئی علاقوں میں مون سن بارشیں غیر یقینی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کئی علاقوں کا انحصار بارشوں کے اوپر ہوتا ہے اگر بارشیں نہ ہوں تو وہاں پہ قلت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے پاکستان میں کیڑے مکوڑے اور ٹڈی دل سے بھی زراعت کو کافی نقصان پہنچا ہے ہر سال دے گریباً پندرہ فیصد فصل کیڑے مکوڑوں کی بیماری سے زیادہ ہو جاتی ہے پاکستان میں صرف پچیس اشاریہ دو فیصد رقبے پر کاشکاری کی جاتی ہے جبکہ باقی سارا حصہ جو ہے وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کم زرخیزی کی وجہ سے زمین کی جو بیماری ہیں اس وجہ سے اس کو زیادہ وہ زرخیز نہیں ہے پاکستان میں کھیتوں کا رقبہ کم ہے پاکستان میں طریقہ ایک آج جو ہے وہ پرانا ہے آج بھی ہمارے کسان پرانے طریقےوں سے کھیتوں میں حل چلاتے ہیں اور جدید طریقہ ایک آج سے نواقف ہیں جس کی وجہ سے فی اکڑ پیداوار میں کمی جو ہے وہ واقعہ ہو رہی ہے اور یہ آفتہ ملکوں کے مقابلے میں ہماری فی اکڑ پیداوار کافی کم ہے پاکستان میں استعداد کار کی کمی ہے پاکستان کا ایک بڑا ذریعی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کی کمی ہے ہمارے کسان کے پاس بروقت کھاتے لینے کے لیے بروقت بیج لینے کے لیے پانی دینے کے لیے ٹریکٹر خریدنے کے لیے ذریعی آلات خریدنے کے لیے ہمارے کسان کے پاس سرمایہ نہیں ہے پاکستان میں جو درپیش مسائل ہیں اگر ان مسائل کو حل کر دیا جائے تو پاکستان بھی ذریعی طور پر ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے اگر پاکستان میں بیماریوں کے تدارک کے لیے کسانوں کو جو ہے وہ سستے داموں کیلے مار ادوائیات دی جائیں جدید تحقیق کے ذریعے اچھا فل اور اچھی فصلیں اور اچھا بیج اگر تیار کیا جائے اگر بھل صفائی کی جائے اگر کسانوں کو اچھا خاد اور بیج خریداری کے لیے آسان شرائط پر کرزے دیے جائیں اگر دریاؤں میں جو تغیانی ہیں اس کو روکا جائے بند باندے جائیں اگر ہماری حکومت نوجوانوں کو اور کسانوں کو ذریعی تعلیم دے اگر کسانوں کو اچھا بیج اور سستی قیمت پروائیڈ کی جائے اور سیم اور تھور کو روکنے سے زیادہ سے زیادہ حکومتی سرپرستی میں ٹیور لگائے جائیں اور مشینوں کے استعمال کے بغیر فیکر پیداوار میں اضافہ ممکن نہیں ہے مشینوں کا استعمال عام کیا جائے پاکستان میں خات کی تیاری جو ہے وہ کی جائے اگر یہ تمام اقدامات حکومت کرتی ہے تو پاکستان کو ذریعی طور پر ایک کامیاب ملک جو ہے وہ بنائے جا سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گندم کی کاش کے لیے موضوع طبعی عوامل کون سے ہیں یہ ویڈ جو ہے پاکستان میں کہاں کہاں پہ اس کی پیداوار ہے پاکستان میں سب سے اہم غزائی فصل گندم ہیں گندم کے پودے کا قد دو سے چار فٹ تک ہوتا ہے پاکستان کے کل رکبے کے سنتیس فیصد رکبے کے اوپر گندم کاش کی جاتی ہے پاکستان میں گندم کی زہرے کاش رکبہ ایٹی تری پرسنٹ نہری اور سیونٹی تین پرسنٹ بارانی ہے پاکستان میں گندم وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے جبکہ گندم کا جو ہے وہ بوسہ جانوروں کے لیے بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں گندم کی فصل موسم سرما کی فصل ہے گندم کی دو اقسام ہیں ایک موسم سرما کی بہار کی گندم ہے اور ایک موسم بہار کی گندم ہے گندم کی کاش کے لیے جو بہترین موضوع حالات ہیں اس میں درجہ حرارت ہے گندم کی کاش اکتوبر تا دسمبر میں کی جاتی ہے اس کی کٹائی موسم گرمہ کے آغاز اپریل اور مہی میں کی جاتی ہے گندم کی کاش کے وقت اس کا درجہ حرارت دس سے لے کر اکیس سینٹی گریٹ تک ہونا چاہیے یعنی گندم کی جو فصل ہے وہ موسم سرما کے آغاز میں کاش کی جاتی ہے جب نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی انتہائی سردی ہوتی ہے یعنی درمیانی سردی کے موسم میں گندم کی فصل کو کاش کیا جاتا ہے درجہ حرارت دس سے لے کر اکیس سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے جبکہ جب اس کی کٹائی ہوتی ہے تو اس وقت اس کا درجہ حرارت چالیس سینٹی گریٹ تک ہونا چاہیے اس کے بعد بارش ہے گندم کی فصل کو زیادہ بارش کی ضرورت نہیں ہوتی گندم کے پودے کی نشہ نماغ کے لیے گرم ملکوں میں بیس سے تیس انچ اور ساد ممالک میں دس سے بیس انچ تک بارش کی ضرورت ہوتی ہے گندم کی فصل کو چار سے پائیں دفعہ پانی جو ہے وہ دیا جاتا ہے پاکستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بارش کی مقدار بہت کم ہے وہاں مسنوعی طریقے سے آپ پاشی کی جاتی ہے اس کے بعد مٹی ہے گندم کی مناسب پہلاوار کے لیے مٹی جو ہے وہ انتہائی موضوع ہے جس میں چکنی مٹی ہونی چاہیے ریت کا تناسب اس میں اچھا ہونا چاہیے مٹی میں چونے کی مقدار کے ساتھ ساتھ غافر مقدار میں نامیاتی مادوں کی بھی ضرورت ہے پاکستان کے میدانی علاقوں کی مٹی درائے سندھ اور اس کے ماون دریاوں کی لائے بھی مٹی ہے اس کے علاوہ کالی مٹی بھی گندم کی کاش کے لیے مفید ہے پھر گندم کی کاش کے لیے جو معاشی اور غیر طبیعی معامل ہیں ان میں زمین کا انتخاب بہترین ہونا چاہیے گندم کی کاش کے لیے بہترین زمین جو ہے اس کا انتخاب ضروری ہے تاکہ فصل جو ہے وہ اچھی ہو سکے پیداوار اچھی ہو سکے گندم کی کاش کے لیے شرع بیج جو ہے وہ اس کی مقدار کم نہیں ہونی چاہیے گندم کی فصل کے لیے ساٹھ کلو گرام فی اکڑ شرع بیج کی ضرورت ہوتی ہے پھر جڑی بوٹیوں کی تلفی گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی بہت ضروری ہے اگر بروقت جڑی بوٹیوں کو تلف نہ کیا جائے تو پیداوار کم حاصل ہوتی ہے پھر عام طور کے اوپر خاد اور عدویات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے ذرائی مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے پیداواری لاغت کو کم کرنے کے لیے مشینری کا استعمال بہت ضروری ہے اس میں گندم کے سٹے سے دانے الگ کرنے کے لیے مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے فصل کی بروقت کٹائی گندم کی بوائی اکتوبر اور دسمبر کے مہینے میں ہوتی ہے جبکہ اس کی کٹائی موسم گرمہ کے آغاز میں اپریل میں کی جاتی ہے پاکستان میں گندم کی کاش کے علاقوں میں صوبہ پنجاب جو ہے وہ سر فرست ہے یعنی پاکستان کی کل گندم کا اسی فیصد پنجاب سے حاصل ہوتا ہے پنجاب کو گندم کا گھر بھی کہا جاتا ہے پنجاب میں جھن رحیم یار خان فیصل آباد گجرہ والا بہاول پور اوکارا قابل ذکر ہیں جہاں گندم کی پیداوار ہوتی ہے ان میں سرگودہ، جیلم، بکر، خانے وال، ویہاری اور ملتان وہ علاقے ہیں جہاں گندم کم پیدا ہوتی ہے پھر صوبہ سندھ میں خیرپور، نواب شاہ، نشیرہ، گھوٹگی، سانگڑا، میرپور خاص، دادو اور ہیدر آباد گندم کی اہم پیداواری علاقے ہیں پھر صوبہ خیبر پختون خواہ میں پشاور، مردان، لیرہ اسماعیل خان اور پنجو کے علاقے میں وسیع رگبے پر گندم کاش کی جاتی ہے صوبہ بلوچستان میں کوئٹا، پشین، لورالائی، کلات اور مستون کے ازلا میں گندم کاش کی جاتی ہے پاکستان میں اگرچہ وسیع رگبے پر گندم کاش کی جاتی ہے لیکن دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ہماری گندم کی فی اکر پیداوار جو ہے ہماری گندم کی فی اکر پیداوار بہت کم ہے جس کی کئی ایک وجوہات ہیں پاکستان کی فی اکر اوست پیداوار جو کہ دو ہزار تین سو اٹھاسی کلو گرام ہے دنیا بھرگ میں کی گندم کی اوست پیداوار فی اکر دو ہزار چھ سو چوبیس کلو گرام فی اکر سے بھی کم ہے زیل میں دیئے گیا داد و شمار کے مطابق پاکستان کی فی اکر پیداوار کی پوزیشن جو ہے وہ واضح ہے پاکستان میں گندم کا زیرے کاش رکبہ یہاں پہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے اس میں رکبہ اور اس کی پیداوار کے بارے میں بتایا گیا ہے تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان میں زراد کے حوالے سے کیا مسائل ہیں پاکستان میں زراد کے حوالے سے جو ہمیں مسائل ہیں وہ ہمارا گسان جو ہے وہ بڑا لکھا نہیں ہے ہماری زمینیں جو ہیں وہ زرخیز نہیں ہیں زیادہ کاش کی وجہ سے ان کی زرخیزی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے ہمارے پاکستان میں سہم و اتھور کے مسائل ہیں یعنی زمین کا جو وارٹر لیول ہے وہ اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین کلر زدہ ہو جاتی ہے نمکیات کی وجہ سے قابل کاش نہیں رہتی یا ہمارے پاکستان میں زمین میں پانی کا لیول نیچے جانے کی وجہ سے زمین قابل کاش نہیں رہتی پاکستان میں ہمارے کسانوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ وہ بروقت اچھے کھاج اور اچھا بیج وہ استعمال کر سکیں اگر پاکستان میں کسانوں کو ذریع تعلیم دی جائے انہیں سستے کرزے دیے جائیں انہیں سیم اور تھور کو ختم کرنے کے لیے ٹیوبر لگانے کی سہولتیں دی جائیں اگر پاکستان میں ہمارے کسان جو ہے وہ جدید مشینوں کے ذریعے قابل کاش رکبے کو قابل کاش کریں تو پاکستان میں زراد کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور گندم جو ہے وہ پاکستان کے وسیع اکر رکبے کے اوپر گندم کاش کی جاتی ہے پاکستان میں اسی فیصد گندم جو ہے وہ پجاب میں ہوتی ہے پنجاب کے کئی علاقے گندم کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں گندم کے لیے جو ہے وہ موضوع طبعی حالات میں ہم نے یہ دیکھا کہ گندم کے لیے زمین سرخیض ہونی چاہیے اور موسم جو ہے وہ دروس موسم میں اس کو کلٹیویٹ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ گندم کی فصل کے لیے جو گندم کو زیادہ پانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور چاریس سینٹی گریڈ جب ٹیپریچر ہوتا ہے تو اس وقت گندم کی فصل کو جو ہے وہ کاٹ لیا جاتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹپو